موسم کی تبدیلی جلد کے لیے بڑے مسائل لے کر آتی ہے موسم گرما ہو یا سردیوں کی خوشک ہوائیں انسانی جلد کو ہر طرح سے مسائل کا سامنا رہتا ہے موسم اس جلد پر اپنا اثر پہلے دکھاتا ہے جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ہو جو افراد غزہ کا بھرپور خیال نہیں رکھتے ان پر موسم سرما اپنا زیادہ اثر دکھاتا ہے جس سے جلد پھٹنے اور خوشک ہونے کے ساتھ یہ کیفیت ذہنی دباؤ کا سبب بھی بن جاتی خوراک جتنی زیادہ اچھی ہوگی جلد بھی اتنی ہی چمکدار ہوگی موسم سرما کی سوغات جلد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اگر ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے تو موسم سرما میں بھی جلد کو خوبصورت رکھا جا سکتا ہے سرد موسم کہنے کو تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ افراد جن کی جلد خوشک ہوتی ہے سردی ان کے لیے ایک انتہان بن کر آتی ہے خوشک موسم کے اثرات جلد پر سب سے پہلے مرتب ہوتے ہیں ایسے میں یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نجات حاصل کی جائے سردیوں میں خوشک جلد کی وجوہات ہاتھوں پیروں چہرے اجسم پر کسی غیر میاری اور سستی کریم کا استعمال چائے کافی اے الکوہل کا ضرورت سے زیادہ استعمال سردیوں کے موسم میں خوشک ہوائیں جو جلد پر اثر انداز ہوتی ہیں جس میں پانی کی مددار کا کم ہو جانا سرد موسم میں کمروں کی مسنی گرمی اور بہت زیادہ ہیٹر کے آگے بیٹھنا سردیوں میں اگر انہی دائیات پر عمل کیا جائے تو جلد کی خوشکی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے دودھ دہی لسی جوس اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں رستدار پھل اور سبزیاں اپنی غزہ میں ضرور شامل رکھیں تاکہ جلد صحت مند رہے موسم سرما میں ہونٹوں کے پھٹ جانے کی صورت میں دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئے سردیوں میں رات کو سونے سے قبل اگر پیروں اور خاص طور پر ایڑیوں پر ناریل کا تیل لگا کر دھامپ لیا جائے تو ایڑیاں پھٹنے سے بچ جاتی ہے سردیوں میں نہانے سے قبل تیل کا مساج ضرور کریں سردیوں میں رہے